ایک ریاست کیلیفورنیا میں معذوروں کی بحالی کے سنٹر میں فائرنگ سے چودہ اپراد حلاق جبکہ سترہ زخمی ہو گئے ہیں پولیس کی کاروائی میں ایک حملہ آور حلاق جبکہ ایک کو گرفتار بھی کر لیا گیا اینی شاہدین کے مطابق ایک سے زائد حملہ آور انہیں بلٹ پروف جیکٹس اور فوجی وردیاں پہن رکھی تھی دہشت گردوں کی جانت سے فرار کے لیے کاری جیب کا استعمال کیا گیا مزید اپڈیٹس لیں گے امریکہ میں موجود ہماری نمائدے خورم شہداز سے خورم کیا تفصیلاتیں بتائیے گا جو ابھی تک کی جو تفصیلات ہیں اس میں ہماری فارجنٹ ویکی کے بات ہویا جن کا کہنا ہے کہ ایک حملہ آور مارا گیا ہے رکھ کے دوسرے کو زندہ پکڑ لیا گیا ہے اور تیسرا حملہ آور جو ابھی تک نہیں پکڑا جا سکا اس کی تلاش جاری ہے اور پولیس کے مطابق جو زہمی ایک پولیس اہلکار بھی اس واقعے میں زہمی ہوا ہے اور اس ویکی کے مطابق پولیس افسر کی جو خالت ہے وہ ہترے سے باہر ہے ابھی ہمارے پاس جو فوٹیج پولیس نے شیئر کی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ کالی ایک ایسیو وی تھی جس کے چاروں طرف پولیس کی جو فائرنگ کی وجہ سے گولیوں کے نشان تھے اور ایک زہمی حالت میں ایک منتظر زمین پر لیٹا ہوا تھا اس کے پاس نمی سی کانتی پولیس چیز جو ہے یہاں کا جیرڈ اور برگن انتیز کا ہماری بات ان کا یہ کہنا تھا کہ انویسٹیگیشن کا مطابق حملہ آور مکمل تیاری کر کے آئے تھے اور ان کو اگزیکٹ پتا تھا کہاں پہ ہم نے حملہ کرنا ہے اور یہاں سے کیسے فرار ہونا ہے اس کے علاوہ ہماری ایسیسٹنٹ ڈریکٹر ہیں ڈیوڈ بورڈیچ ان کے ساتھ ہماری بات لیا ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ہمیت یہ بات کسی بھی صورت میں دیکلئیر نہیں کستے تھے کہ یہ دہشت گردی تھی اور ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے دہشت گردی کے حوالے سے ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ابھی یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہمارے اس سینٹر کا جو اگزیکٹیو ڈریکٹر ہے لویمیا جانسن ان سے ہماری بات رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سینٹر میں جب یہ اٹیک ہوا اس وقت کانچل سال میں ایک خالدے پارٹی چل رہی تھی حملہ آور جو تھے دو تین یا چار تھے کچھ اینی شادین جسے ہماری بات ممکن طابق پانچ تھے تو انہوں نے ایک دم سے فائرنگ شروع کر دی اور وہاں پہ لاشوں کے ڈیر رکھ گئے ہاں چاہ خورم یہ بتائے گا جس ایس وی وی کا ذکر ہو رہا ہے وہ کیا موقع پر پائی گئی ہے یا اسی میں بیٹھ کر فرار ہوئے ہیں ہاں جی وہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ فوٹیش شیئر کی ہے پولیس نے چار سے چھ بلاکس جو تھے وہ پولیس نے گیرے میں لیا ہوا تھا اور وہاں پہ حلیقتر بھی پرواز کر رہے تھے تو وہاں پہ جو ہمارے ساتھ فوٹیش شیئر ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک ایس وی کارے رنگ کی ایس وی اس کے اندر اس کے اوپر چاروں طرف سے گولیوں لگی ہوئی تھی اور ایک بندہ زہمی حالت میں سڑک پہ لیٹا ہوا تھا تو اس کے تو وہ ایس وی ہے جہاں پہ جس کے اوپر بیٹھ کے وہ فرار ہوئے تھے لیکن تیسرا بندہ پولیس نے مطابق ابھی تک نہیں ملا اور پولیس نے مقامی لوگ جو ہیں ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ سارے گھر کے لاکس جو ہیں وہ گھروں کو اندر سے لاک رکھیں اور گھر سے باہر بالکل نہ آئے تو ایک کرفیو کا سسمہ لگا ہوا ہے ان پڑے تو سکس بلاکس کے اندر ٹھیک ہے بہت شکریہ خورم شہزاد آپ سے مزید اپ ڈیٹس بھی لیتے رہیں گے